تو دوستو آپ اس کو بیکٹریل انفیکشن میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر UTI انفیکشن ہو گیا ہے اس میں بھی آپ کو ڈاکٹر اس کو لینے کی صلاح دے سکتا ہے یا کلیم آئیڈیا ہو گیا ہے اس میں بھی آئے ڈاکٹر اس کو لینے کی صلاح دے سکتا ہے یا پھر ویگنال ڈائزز ہونا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو ڈاکٹر اس کی صلاح دے سکتا ہے یا گونا ہوئینا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پی آئی ڈی ہونا اس میں بھی ڈاکٹر آپ کو لینے کی صلاحہ دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو مہلو کے کمر درد ہونا یا پھر ان کے پیچھل سپائن کے حصے میں درد ہونا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو لینے کی صلاحہ دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو ڈاکٹر اس کو یورین انفیکشن میں بھی دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو سرویٹائیٹس میں بھی ڈاکٹر اس کو دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو ریسپیٹریکٹ انفیکشن کلیم میڈل میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا فنیمونیا ہو گیا ہو اس میں بھی ڈوکٹر اس کو سلحہ دینے کی دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جکھام ہو گیا ہو اس میں بھی ڈوکٹر اس کو لینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا گونوکویا لنگس انفیکشن ہو گئے ہو اس میں بھی ڈوکٹر اس کو لینے کی سلحہ دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو سروی ٹائٹیس لنگس یعنی کی سوجن آ جانا فیفڈو پر سوجن آ جانا پانی آ جانا پس بھڑ جانا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا پینی مونیا ہو جانا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا بخار ہو جانا ٹائفیڈ بخار ہو جانا بخار بار بار اترنا بار بار چڑنا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا برونکائٹس ہو جانا خانسی ہو جانا ہٹ ریک کم ہو جانا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے تائی فیڈز زیادے ہو جانا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ چھاتی میں پین ہو جانا یعنی کی چھاتی میں خانستے وقت پین ہونا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا بخار کے قارن چھاتی میں درد ہو جانا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے پھر ٹائفائیڈ فیور ہو جانا ٹائفائیڈ فیور میں ہوتا کیا ہے ماں سپیسیوں میں درد ہونے لگتا ہے ہاتھ پیوں میں جلن سی محسوس ہونے لگتی ہے اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے یہ بھی وہاں پر کافی اچھا فائدہ مند دیکھا گیا ہے یا دوستو پھر دوستو انٹی انفیکشن ہو جانا یعنی کہ آپ کے کان میں اگر مواد آ رہی ہو ماد آ رہی ہو یا فنسی نکل گئی ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا نوزیا ہو گئی ہو بار بار جخام ہو رہا اس میں بھی آپ کو ڈاکٹر دینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا دانتوں میں کہیں پس بن رہا ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا شوفٹ انفیکشن ہو گیا ہو اس میں بھی ڈاکٹر آپ کو اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا سکین انفیکشن ہو گیا ہو اسکین انفیکشن یعنی الرجی ایچنگ فنگس ہو گئے ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا بون جوئنٹ بیکٹریل ہو گیا ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا ٹونسل ہو گئے ہو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا جادے نزلہ ہونے کے قارن یا گلے میں ایک خراس ہونے کے قارن کبھی کبھاک آپ کے ٹونسل ہونے لگتے ہیں اس میں بھی کافی فائدہ من سامنے دیکھنے کو ملا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آئی انفیکشن ہو جانا یا پھر آئی فلوگ جو ابھی پیچھے چلا تھا وہ ہو جانا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا چوٹ لگ جانا انجری ہو جانا انجری یعنی کی چوٹ لگ گئی ہو کہیں سے جخم ہو گیا اور ٹانکیں نہیں سوک رہے ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے میرے پیارے بہنوں بھائیوں آپ کو دو بات ویسے سروپ سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انجری شائع ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈاکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انجری میڈیشین یا کسی بھی انجری پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈاکٹر کے صلاح کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکورڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈاکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لیے دوستو پہلے اپنے ڈاکٹر سے پرامنس یعنی کی سمپر کرے کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھ گئے